اسلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل نوویل لیب وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل نلوی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ماریہ شاکر کا بہتری نوویل ڈر اپیسوڈ نمبر ون کارن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتی ہوں یہ نوویل ایک ڈریکولا ویمپائر کے بارے میں ہے میرے نوویل کا ہیرو ویمپائر یعنی ڈریکولا ہے اور ہیروین ایک عام سی انسان خون یہی تو ایک چیز اس کے سر پر سوا رہتی تھی یہی تو ایک چیز تھی جس کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچتے رہنا چاہتا تھا جیسے کب وہ چکے گا اس کو کہاں سے اگلا شکار اس کے جال میں پھس کر پھڑ پھڑائے گا اور کب وہ میٹھا مشروب اس کے حلق سے نیچے اترے گا یہی سوالات اس کے دماغ میں گھومتے پھرتے تھے وہ ہر دن اپنا آخر دن لگتا تھا وہ جو کچھ بن گیا تھا اس کی اپنی نسل اس سے نفرت کرنے لگی تھی وہی خونہ شاہ مونسٹر ہی تو تھا لیکن اسے یہ نام بھی قبول تھا اسے سب کچھ قبول تھا صرف خون کے ایک کترے کے لیے اور پھر ایک بھیانک راجہ وہ ہوش و خور سے بیگانہ تھا جب وہ خود فراموشی کی آخری حدوں پہ تھا کوئی اسے بچانے آیا تھا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی اسے بچانے آیا تھا بچانے والے نے نہ اپنی آلہ حیثیت دیکھی تھی نہ اس نے لوگوں کے بارے میں سوچا تھا اس کو ایک دوسرا موقع دیا گیا تھا اس رات وہ خون میں لتھرا ہوا تھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ نے اسے اندھا کر دیا کتنے دنوں بعد اس نے روشنی کو دیکھا تھا جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے گندگی کے دھیر پر ایک جوان لڑکی لاش نظر آئی جو اندھے مو پڑی تھی اور پھر اسے یاد آیا وہی تو لائے تھا اس لڑکی کو اس کا ارادہ اس لڑکی کو ہرگز قتل کرنے کا نہیں تھا لیکن اس کی پیاس جیت گئی اور وہ ہار گیا لڑکی نے اپنے جان بچانے کے لیے بہت جتن کیے اور اس کھینچا تانی میں اس پاگل لڑکی نے اپنے قیمتی خون کے دو چار قطرے ضائع کر دیئے ہاں اس کو قتل ہی کرنا پڑا تھا اس لڑکی کو لڑکی کو اندازہ ہی نہیں تھا اس کے مقابل کون ہے لڑکی کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا جانور وہ جانور سے بھی بدتر تھا وہ بھول گیا تھا پچتاوے کے احساس کو اس کو پتا ہی نہیں تھا اسے کیا محسوس کرنا چاہیے اس کے اندر صرف پیاس ہی رہتی تھی اسے صرف یاد تھی تو اپنی پیاس صرف خون ہی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کھینچ کر لے جاتا خون کی طلب اسے پاگل کر دیتی اور جب اس نے اپنے خون سے رنگے ہاتھ دیکھے تب اس کو ایسا لگا جیسے اس کا دل اسے مار ہی دے گا وہ کتنا دور آ چکا تھا خود کو کھو دیا تھا کیا کر دیا تھا اس نے کیا بن گیا تھا وہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اس نے جو خون پیا تھا وہ باہر تھوک دیا سخت کردی زمین پر وہ ڈھیس آ گیا جیسے ہار گیا ہو اس ایک لمحے میں اس کو لگا وہ مر جائے گا اس نے اپنی زندگی کو کتنا مشکل کر دیا تھا بلارڈ یعنی خون اس کی زندگی تھی لیکن اس زندگی کی قیمت دیتے دیتے وہ خود سے ہار گیا تھا اپنا سب کچھ وہ ہار گیا تھا لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچی شاید وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے وہ لوگ اس تک پہنچ جائیں گے اور پھر اس لڑکی کی ڈیڈ بارڈی کو دیکھ کر سب سمجھ جائیں گے ہاں ایسا ہی شاید ہونے والا تھا اس کی اپنی نسل بھی اسے معاف نہیں کرے گی اور آنے والے تو انسان تھے وہ دوزانوں بیٹھا اپنے خون سے لیتھڑے ہاتھوں کو تک رہا تھا اس اپنی موت کا یقین تھا شاید قدرت کو اس پر رحم آ گیا تھا کیونکہ آنے والے لوگ اسے بچانے آئے تھے بیس کے قریب لوگوں کو لیڈ کرتے اس کا نجات دہیندہ اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے میں بدلے میں اگر کچھ مانگا تھا تو وہ تھی وفاداری وہی تو تھا جس نے اس جیسے بھیڑیے کو دوسرا موقع دیا تھا اندھیروں سے کھینش لیا تھا اسے جب وہ تھوڑا سمبلہ تھا تب اس نے بچانے کی وجہ پوچھی تھی اور جواب آیا بھی بڑا سی تھا میں تمہیں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا کتنی آسانی سے اس کی احمد اسے جتا دی تھی مجھے پتہ ہے تم کیا ہو میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں اس کے مذیحہ نے مضبوط آواز میں کہا تھا بھول جاؤ سب کچھ تم اب وہ نہیں ہو میں تمہارے ماضی پر پردہ ڈالوں گا تم نے جو کیا ہے وہ دنیا میں کسی کو پتہ چلنے نہیں دوں گا آج سے ابھی سے تمہاری زندگی میری ہے میں تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گا تم دیکھ چکے ہو تمہاری نفر تمہیں کہاں تک لے آئی میں نے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ میں مرتے دم تک نبھاؤں گا شاید آج وہ روحی پڑتا وہ اکیلا نہیں تھا اس کا بڑا بھائی اسے بچانے آ گیا تھا اس کو موت کی موہ سے بچا لیا تھا اور بدلے میں اس کی وفاداری اور زندگی اپنے نام کر لی ہاں وہ اکیلا نہیں تھا لائے کنائیڈ ایلرون یعنی ہیرو کا نام شارٹ نیم لائے روم ارمیڈا ہیروین کا نام کائرین اکرام یہ کس لکھتے ہوئے مجھے تین دن لگے ایسا رائٹر نے کہا دو سال بعد ماضی کی سوچیں جیسے سگریٹ کا ایک شولہ دیکھ کر بھاگی ہوں جیسے روشنی سے ڈرتی ہوں ہلکی ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو گئی تھی ہوا کا ایک توئی جھونکہ آیا تھا جسے اس کے سگریٹ کو بھجا کر ہی دم لے گا شاید ہوا یہ نہیں جانتی تھی کہ کس کی مضبوط انگلوں میں وہ سگریٹ دبا تھا اس شخص نے ایک گہرا کش لیا تھا جیسے سگریٹ سے اس کی سانسوں کی دوری بندی ہو اس کا دل فرید دوان ہوا میں بکھ رہا تھا سگریٹ ٹنوشی کرنے والے نے نہایت کیمتی لانگ کورٹ پہنا ہوا تھا ہے جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ پھڑ پھڑا رہا تھا جیسے ڈانس کر رہا ہو لانگ کورٹ نے اس شخص کو اور بھی پورے سرار بنا دیا تھا ایک ہاتھ میں دبا ہوا سگریٹ اور دوسرا ہاتھ کورٹ کی جیب میں اندر کیے ہوئے وہ بارش کو دیکھ رہا تھا شلٹر کے نیچے کھڑا کچھ بھی اس کی تیز نظروں سے اوجھل نہیں تھا اس کے لئے یہ رات بھی دن جیسے تھی اس کی تیز نظروں نے خالی سڑک کا جائزہ لیا سڑک کے کنارے درخت بھی ہرے بھرے لگ رہے تھے سٹریٹ لائٹس کی پھیکی روشنی نے ماحول کو اور بھی ڈل کر دیا تھا اور پھر اس سے احساس ہوا وہ اکیلا نہیں تھا شلٹر کے نیچے ایک لڑکی بھی کھڑی تھی یقیناً بارش سے بچنے کے لئے کاش اس لڑکی کو اندازہ ہوتا وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے تب شاید وہ بارش میں بھیگ جانا زیادہ پسند کرتی اس شخص نے اپنے سر کو ہلکے سے جھٹکا اور ننے کتر اس لڑکی کے مو پر پڑے تھے لڑکی ناغواری محسوس کرتے ہوئے اس شخص سے دورا دور کھڑی ہو گئی اس کی نظر نیچے تھی جیسے اس کو نہیں دیکھے گی تو بچ جائے گی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس شخص نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا لڑکی کو محسوس ہو چکا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی تھی لڑکی کا دل اچھل کر اس کے مو میں آیا تھا وہ تھوڑا اور کھس کی تھی وہ شخص سلکہ سا مسکر رہا تھا اس نے سگرٹ کا ایک اور گہرا کشت لیا تھا جیسے اس لڑکی کی حرکت سے محفوظ ہوا ہو لڑکی سردی کی شدہ سے کانپ رہی تھی یہ دیکھ کر اس کی مسکرہات مزید گہری ہوئی جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے ویسے وہ بھی ہوا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر انتازہ ہو رہا تھا وہ انیس بیس سال کی ہوگی اس کے گولڈن بالوں میں بارش کے کترے دھمک رہے تھے وہ سمٹ کر کھڑی تھی جیسے اپنے خوف کو اس کی تیز نظروں سے چھپانا جا رہی ہو وہ شخص پھر سے مسکرہ تھا اور اس بار اس کے تیز دھار آلے دے سے دانچ چپکے تھے اس کی آنکھیں اتنی سڑھ تھیں کہ پورے شہر کو جمانے کی طاقت رکھتی تھی انتظار کے ساتھ ساتھ وہ کچھ فن تو کر ہی سکتا تھا اس لڑکی نے ویسے بھی اپنی آدھی جان ڈر کی وجہ سے کھا لی تھی اگر آدھی جان وہ کھا لیتا تو اس میں ہرج ہی کیا تھا اس نے اپنے کوٹ کی جیب کو ٹرٹولا اور سگریٹ کا پیکٹ نکالا اس میں سے ایک سگریٹ نکالی اور دو قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا ڈرے ہوئے کو مزید درانا اس کا پسندیدہ مشکلہ رہا تھا یہ سنیری موقع اسے بار بار نہیں ملنا تھا سموک کرنا ہے اس کے سوال پر لڑکی بدک کر دور ہوئی تھی بے اختیار اس لڑکی کی براؤن آنکھیں اٹھی تھی لڑکی نے اپنا گولڈن سر نفی میں ہلایا اور پانے کے کچھ رکے اس لڑکی کے بالوں سے اٹھ کر اس کے مو پر آئے تھے لڑکی نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اور شاید وہ سانس لینا بھول گئی تھی بلا شبہ وہ خوبصورت تھا اتنا شاندار شخص کسی ملک کا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا اس کے بال کالی گھٹاؤں جیسے تھے برے برے ہونٹ لمبا قد گرے آنکھیں لیکن کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا اچھی بات ہے ویسے بھی اوڈتوں کا سموک کرنا چیپ لگتا ہے اس کی بھاری آواز شیلٹر میں گھونجی تھی وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے قریب ہوا تھا لڑکی کی براؤن آنکھوں میں خوف سما گیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا خوف ہی اسے شکار بنا رہا تھا لڑکی کو خود بھی نہیں پتہ تھا وہ ڈر کیوں نہیں تھی اس کے اندر کوئی چیخ رہا تھا بھاگو اس کی چھٹی ہی اس خطرے کا اعلان کر رہی تھی اس خوبصورت شخص کے ہر ایک انداز سے خطرہ جلگتا نظر آ رہا تھا وہ اتنے سکون کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا جیسے حملے کے بارے میں سوچ رہا جتنا وہ اس وقت انجوئے کر رہا تھا شاید ہی کوئی جان سکے بغیر کوئی آواز پیدا کیا وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا لڑکی خوف سے شل ہو گئی وہ کامتنے لگی تھی وہ تھوڑا سا چھکا تھا لڑکی کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تمہیں پتہ ہے رات کو گھر سے نکلنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی آواز سے اس کے ارادے جھلک رہتی کیا پتہ اندھیروں میں کس سے ملاقات ہو جائے اب اس لڑکی کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا اس نے شلٹر کے ساتھ والی بلڈنگ کو دیکھا تھا شاید بھگنے کے لئے پر تول رہی تھی وہ لڑکی کا پلان چشم زدن میں دیکھ چکا تھا لیکن خوف نے اس کو جکڑا ہوا تھا اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا تم بھاگنے کا سوچ رہی ہو رائٹ اس نے سرگوشی کی تھی تمہارا کیا خیال ہے تم مجھ سے بچ سکتی ہو اس نے ہلکے پھل کے انداز میں پوچھا تھا جیسے وہ موسم کے بارے میں بات کر رہا اس کے لہجے میں چھپی دھمکی نے لڑکی کے رہے سے اوسان بھی خطا کر دیئے لڑکی کو اندازہ تھا اگر وہ بھاگی بھی تو زیادہ دور تک نہیں جا سکے گی اس کے دماغ میں صرف ایک بات واضح ہوتی جا رہی تھی وہ مرنے والی تھی اسی وقت ایک شاندار سی لیموزین ان سے فاصلے پر رکھی تاریخ پرتی سڑک کو لیموزین کی ہیڈ لائٹ نے روشنسہ کر دیا گاڑی کے شیشے کالے تھے اندر کے ایک انسان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ گاڑی یقیناً اس خوبصورت شخص کے لیے آئے تھی یہ شاندار گاڑی اسی جیسے شخص کے لیے آ سکتی تھی سگرٹ کا ایک کش آخری لے کر اس نے سگرٹ کو سڑک پر پھینکا پھر مضبوط قدم اٹھاتا ہوا وہ گاڑی کی طرف بڑھا دروازہ کسی نے اندر سے کھولا تھا وہ جیسے ہی گاڑی کے قریب آیا اس نے پیچھے مڑ کر اس دہشہ زدہ لڑکی کو ایک نظر دیکھا تھا لفت چاہیے اس کی سرس مسکراہت ابھی بھی اس کے لبوں پر رکسان تھی اس کی تیز نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پلٹی تھی اور برستی بارش میں بھاگی تھی وہ شاندار شخص بھرپور طریقے سے ہسا تھا نہ جانے اس کا دل ہی نہیں بڑھتا تھا ان کو ڈرانے سے اس کے خیال میں انسانوں کو ڈرا کر ہی رکھنا چاہیے تھا اور پھر اس کی نسل سے تو انسان کو خاص طور پر ڈرا کر رکھنا چاہیے تھا شاید اسی طرح انسان اس کی نسل کی عزت کرنا سیکھ جائیں جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی اسے دیکھ کر ساتھ والے نے ناک جڑھائی تھی یہ تم کیا کر رہے تھے لائکو نائٹ ساتھ والے نے جانٹی نظر سے اسے دیکھا تھا اس طرح کی جگہوں پر جانا تمہاری اچھا نہیں اور وہ لڑکی تم کیوں سب کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہو لوگوں کو دبانا ہمارے ہاتھ میں اچھا نہیں بولنے والے کی آواز میں جنجلاہٹ واضح تھی میں تھوڑا فن کر رہا تھا ٹریسٹن وہ شخص جس کا نام لائکو نائٹ تھا اس نے بیزاری سے جواب دیا تھا اور تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے میرے پورا نام مت لیا کرو ٹریسٹن اس کا بڑا بھائی تھا تب ہی اس نے کچھ اور کہنا مناسب نہیں سمجھا اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں لائے اس کے بھائی کے چہرے پر ایک مدم سی مسکان تھی لیکن تمہیں حساس ہونا چاہیے معذرت مجھے نہیں تمہیں کرنی چاہیے مجھے ابھی بھی معلوم نہیں کہ تم اس علاقے میں کیا کر رہے ہو تم پتہ ہونا چاہیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے ٹریسٹن نے اپنے بالوں میں ہاتھ بھیراتا اس نے ایک گہری سانس لی تھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے آجات فرق پڑتا ہے تو صرف اس سے کہ تم نے اپنی ہماری اور انسانوں کی جن خطرے میں ڈالی میں چاہتا ہوں تم ان باتوں کا خیال رکھو انف لائے نے تیزی سے اسے کاٹا تھا اس وقت میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے تمہارے لیکچر سننے کا مجھے انسانوں کی فلاہ و بیبور جانے میں کوئی ذلچسپی نہیں ابھی لیموزین تیزی سے اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی دونوں بھائیوں نے دوسری بات نہیں کی صرف گاڑی کا ریڈیو ہی چل رہا تھا دو لوگوں کو کل رات گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے پولیس کو شک ہے یہ کاروائی ڈاکر زنی کا شخص آنا ہے ٹریسٹن نے غور سے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا وہ اپنی گریے آنکھیں بند کیے سیٹ کے ساتھ ساتھ ٹکا کر خبرو لگ رہا تھا اس کی گریے آنکھوں میں اب بھی وہ خوفناک ناتے نظر آتی تھی جو ناجنے کہاں کہاں اس نے گزاری تھی وہ آسیب اب بھی ٹریسٹن کو اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا اس کے چھوٹے بھائی نے وہ سب کچھ دیکھا تھا وہ طلب کی حدوں کو چھو کر آیا تھا ہاں ٹریسٹن کو اب بھی اس کی فکر رہتی تھی لائے کو اندازہ بھی نہیں تھا اس کا بھائی کتنا فکر مند تھا اس کے لیے وہ جنجلا جاتا تھا جب لائے اس کی بات کو سندیجگی سے نہیں لیتا تھا جو بات ٹریسٹن کو پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ لائے اس کی مدد بالکل بھی نہیں جاتا تھا ٹریسٹن نے جب بھی اس کی مدد کرنا چاہی لائے نے ہمیشہ اس کو جھٹکا تھا غصے سے ہر درمی سے جتنا وہ اس کی مدد کرنا چاہتا اتنا ہی درشتگی سے لائے پیش آتا ہم کہاں جا رہے ہیں لائے نے جب باہر جھانکا اس کو یہ جگہ انجان لگی تم راستہ بھول گئے ہو کیا ہورٹ لائے نے ڈرائیور سے پوچھا مجھے کام ہے ایک ٹریسٹن نے نرمی سے کہا اور لیڈر کے دستانے پہننے لگا مجھے یقین تھا تم ہمارا آج رات کا پلان بھول چکے ہوگے تمہیں دوسروں کو ڈرانے سے فرصت ملے تب تمہیں اپنا ڈیوٹی کا احساس ہونا اللائے نے اس کے تنس پر کچھ بھی نہیں کہا میں تمہارے ساتھ کون سا روزانہ جاتا ہوں اور تمہیں پتا ہے مجھے اس جگہ سے نفرت ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے ٹریسٹن نے اس سے پوچھا اور باوجود کوشش کی اپنی مسکرہات نہ چھپا سکا ٹریسٹن کو ہمیشہ اسے تنگ کرنے میں مزا تھا اور لائے اسے موقع بھی تو بہت دیتا تھا تنگ کرنے کے تم بھی میرے ساتھ ہو بلکل نہیں لائے نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے چوڑے سینے پر اپنے آہینی بازو لپیٹے میں نے کوئی مدد نہیں کرنی تمہاری اور خاص طور پر وہ قریب جو وہ یہ کمزور انسان ہمیں دیتے ہیں اتنی حمد کی وہ ہم پر رحم کھائیں تو ہم سب کی نیت چکر کے چیزیں لیں گے ٹریسٹن نے خوشک آواز میں اس سے پوچھا اس کو پتا تھا لائے بحث کرنے والا تھا یہ بحث ہزار بار ہو چکی تھی اور ٹریسٹن بحث کے مور میں بلکل نہیں تھا لیکن لائے کا غصے سے برا حال تھا ہاں کرنا چاہیے چک وہ غر رایا یہ انسان سمجھتے ہیں جیسے ہم پر حسان کر دیا ہو جیسے ہمارے بڑے خیر خواہ ہو یہی انسان ہماری اصلی شکل دیکھتے ہیں ہم ویمپائر کبھی بھی ازاد نہ گھومیں یہ لوگ ہمیں کبھی بھی برابر کے شریک نہیں کریں گے ٹریسٹن نے ایک تھنڈی سانس لی سب ایک جیسے نہیں ہوتے لائے جب بھی لائے غصہ ہوتا ٹریسٹن اس کو ہمیشہ آرام سے جواب دیتا وہ چاہتا تھا لائے اپنا سارا غصہ بہار تھوکتے لائے سختی سے ہسا تھا یہ تو تم ہمیشہ سے کہتے آئے ہو لائے کی آواز مزید سخت ہو گئی میں اس دن کا انتظار کروں گا جب ہماری نسلن پر حکمرانی کرے گی اور ان انسانوں کی حالت اس وقت مال مویشوں سے بھی بتر ہوگی اور یہ سنتے ہی ٹریسٹن کا سبت چھوٹا تھا تمہارے موز سے ایسی بکواس دوبارہ نہ سنوں میں میں نے اس راتوں میں اس لئے نہیں بچایا تھا کہ وہی بیک ورڈ سوچ رہے تمہاری تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ویمپائر اور انسانوں کی درمیان امر مذاکرات خطرے میں پڑ جاتے ہیں ٹریسٹن سبت کی آخری حدوں پر تھا میں نے کبھی بھی تمہارے نام نہات امر مذاکرات کو سپورٹ نہیں کیا لائے دھارا تھا غصے سے اس کا چہرہ سخ پڑ گیا تھا انسانوں کے ساتھ امر صرف تمہارے خواب میں ممکن ہے خواب دیکھنے پر پبندی نہیں ہے لائے ہمارے پر صرف دو راستے ہیں جنگ یا امن انسانوں اور ویمپائر میں ضرور امن ہوگا اور یہ خواب ضرور پورا ہوگا ٹریسٹن امید سے بھرپور لگ رہا تھا تمہارے خیال میں امن قائم کرنے کے لئے ویمپائر اپنا مو چھپاتے پھریں کیا ہم ویمپائر ہونے پر شرمنگی محسوس کریں لائے پھر بھڑکا تھا تمہارا امن ہمارے لئے ایک جیل ہوگا یہ انسان پھر ہمارے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک کریں گے ان کی وجہ سے ہم کیوں چھپ کر بیٹھیں وقت ایک سا نہیں رہتا لائے وہ دن ضرور آئے گا جب ہمیں انسانوں کے برابر حقوق مل جائیں گے ٹریسٹن کے چہرے پر تھکاوٹ کے احسار تھے جیسے یہ بحث وہ ہزار بار کر چکا تھا ہم ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم پوری زندگیوں سے چھپ چھپا کے گزاریں گے لائے کسی صورت ماننے والا نہیں تھا تم کیا چاہتے ہو مجھ سے لائے کو نائٹ اس کے بڑے بھائی نے آرام سے پوچھا لائے نے کوئی جواب نہیں دیا انسان کو ہم سے خاموشی چھا گئی لائے کو اندازہ تھا ٹریسٹن امن کا خواہاں ہے لیکن اسے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ کتنا آسان تھا ویمپائرز کے لئے دنیا پر حکومت کرنا ٹریسٹن نے کبھی کسی انسان کو بلڈ یعنی خون کے لئے قتل نہیں کیا نہ اس نے کبھی بلڈ چکھا تھا اس کو بالکل احساس نہیں تھا کتنا خاص ہوتا ہے وہ لمحہ جب بلڈ کا ایک ایک قطرہ لائے کو مدھوش کر دیتا تھا اور پھر جب وہ ان کی زندگی لیتا تو لائے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہی دنیا کا طاقتور ترین ہو لائے کو رات میں ان بھیانک راتوں کے خواب آتے تھے ٹریسٹن کو امن کا خوب سوار تھا تو رہے لائے لائے نے سلکتے جذبات کے ساتھ سوچا ایک بات تو تیہ تھی لائے کی سوچ کوئی نہیں بدل سکتا تھا وہ بھی انسانوں کے لئے میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں جوسف ڈاکٹر فلو نے اسے ڈانٹا تھا ڈاکٹر اپنی میز پر بکھرے کاغذات کو ترتیب دے رہا تھا جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تم ہمیشہ بلڈ بیک کو مکس کر دیتے ہو تمہیں اکل کب آئے گی جوسف ابھی لارڈ ٹریسٹن آئیں گے اور ان کے بلڈ بیکس تم نے تیار ہی نہیں کیے ڈاکٹر نے جیسے ہی اوپر دیکھا وہ دونوں بھائی اس کی میز کے ساتھ ہی کھڑے تھے ٹریسٹن کے وجہ چیرے پر نرم مسکراہت تھی اور اس کے پیچھے کھڑا لائے ہمیشہ کی طرح سر تاثرات لیے کھڑا تھا ڈاکٹر فلو جلدی سے کرسی سے اٹھا لارڈ ٹریسٹن آپ نے دیر کر دی آج ویسے تو آپ ٹائم پر آتے ہیں مجھے تشویش ہوئی کہ ہی راستے میں کچھ ہوا تو نہیں نو نو ڈاکٹر ایسا کچھ نہیں تھا ٹریسٹن نے خوشدلی سے جواب دیا بس اپنے لاپروہ بھائی کے پیچھے خوار ہو رہا تھا ہمیشہ کی طرح اوہو لارڈ لائے ڈاکٹر نے افسوس کے سے امداز میں اپنا سر ہلایا یہ کامی ہوتا تھا کہ لارڈ لائے یہاں آتا تھا مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ دوبارہ آئیں گے ڈاکٹر نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا ٹرسٹ می ڈاکٹر یہ جگہ دنیا کی آخری جگہ ہے جہاں میں ہونا پسند کروں گا لائے نے بیزاری سے جواب دیا بس آپ صرف اپنا خیال رکھیں لارڈ لائے کے آخری بات جو ہوا تھا وہ دوبارہ نہ ہو ڈاکٹر فلو نے محتاط انداز میں کہا اور لائے کو ڈاکٹر کا یہ محتاط انداز بلکل بھی نہیں بھائیا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ کے اس بلڈی سیکیٹری کا لہجت درست ہوتا لائے نے ایک دم بھڑک کر کہا تھا ڈاکٹر فلو ذرا بھی نہیں در رہا تھا لائے کے غصے سے میرے خیال میں اس بیچارے کو یہ کہنا کہ آپ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے کہاں کی دانش مردی تھی لارڈ لائے ڈاکٹر نے افسوس کیا خیبر بڑا ڈاکٹر ٹریسٹن کی طرف مڑا اور لائے کر جواب اس کے موں میں ہی رہ گیا ٹریسٹن نے اپنی حسی چھپائی لارڈ ٹریسٹن آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چلے پھر پیمنٹ کے لیے ڈاکٹر نے ٹریسٹن سے پوچھا تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا آج ان کو بلڈ انسپیک کرنا تھا اور اتنے سارے بلڈ بیکس کو دیکھ کر لائے بے سکونی محسوس کر رہا تھا اس وقت وہ سیگریٹ کی ٹاکلیٹ کے کمیں اشیدد سے محسوس کر رہا تھا اپنے بھائی کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر ٹریسٹن ڈاکٹر کو چھوڑ کر اس کے قریب آیا لائے اگر تم اس وقت انسپیکشن نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں میں سمجھ نہیں میں ٹھیک ہوں لائے نے جلدی سے اس کی بات کٹی ٹریسٹن کیا سمجھتا تھا وہ اتنا کمزور تھا کہ خون کی ایک بوند اسے پاگل کر دیتی ہرگز نہیں ٹریسٹن نے اس کا مضبور شانہ تھپ تھپ آیا اور بلڈ بیکس کی قیمت ادا کرنے ڈاکٹر کے ساتھ چل دیا پیچھے رہا لائے اور وہ بلڈ بیکس جس کی اس نے انسپیکشن کرنی تھی جب تک ٹریسٹن اس کے ساتھ تھا اس نے خود کو کابو میں گیا تھا اور جیسے ہی وہ گیا لائے کے اندر کا حیوان بہار آنے لگا اس کی دل کش گری آنکھوں نے رنگ بدلا تھا اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو گئی لائے نے سا جھٹکا اور اس کی آنکھوں کا رنگ اپنی اصل حالت میں واپس لوٹ آیا تب ہی تو وہ ٹریسٹن کو کہتا تھا اسے نفرت تھی اس جگہ سے بے انتہا نفرت انسان اور ویمپائرز کی آخری جنگ بہت بھیانک تھی دونوں نسلوں نے جنگ بندی کر دی تھی لیکن آج بھی ایسے انسان تھے جو ویمپائرز سے کھلا ام کھلا نفرت کے اظہار کرتے تھے انسانوں اور ویمپائرز نے معاہدہ ہوا تھا جس کی روح سے ویمپائر اب انسانوں کا شکار نہیں کرتے تھے وہ اب جانوروں کا خون پیتے تھے یہ بلڈ انسان پیسوں کے لئے اتیا کرتے تھے ویمپائرز کے اپنے بلڈ بینک تھے جن میں انسان اپنی مرضی سے اپنا بلڈ اتیا کرتے تھے اور بدلے میں ان کو پیسے ملتے تھے لائے کو مزید غصہ اس بات پر بھی آتا تھا کہ یہ نیچ انسان جن سے وہ انتہائی نفرت کرتا تھا ان نیچ لوگوں کا خون اس کی طلب تھا اس کا سرور تھا یہی تو اس کے لئے موت سے بتر بات تھی وہ انسان جو نسل در نسل ویمپائرز کو کچلتے آئے تھے ان کے خون کے بغیر وہ دھورا تھا اپنی گرم سوچوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ بلڈ کی انسپیکشن کرنے لگا لائے اور ٹریسٹن کا تعلق ویمپائرز کے عظیم ترین خاندان ایلورون سے تھا اس کا بھائی ویمپائرز کا لیڈر تھا ایلورون خاندان نے برسوں سے حکومت کی تھی لائے کا اپنے خاندانی پس منظر سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی جبکہ ٹریسٹن اسے کئی بار بتا چکا تھا کہ ٹریسٹن کے چلے لانے کے بعد وہی ویمپائرز کا اگلا بہتشاہ تھا بلڈ انسپیکشن کا یہی مطلب تھا کہ وہ دیکھیں کہیں کوئی بلڈ خراب تو نہیں تھا جس خاندان سے لائے کا تعلق تھا وہ دنیا کا طاقتور ترین خاندان تھا اس کی طاقتیں عام ویمپائرز سے کئی گناہ زیادہ تھی اس کے سننے کی صلاحیت اس کے دھوڑنے کی صلاحیت لائے کی برداشت جیسے دواب دینے لگی وہ ایک بلڈ بیگ کے بعد دوسرا بلڈ بیگ انسپیک کر رہا تھا اس کے ہاتھوں نے کامپنا شروع کر دیا یہ لائے کے لیے وارننگ تھی کہ اس کی طلاب بڑھ رہی تھی اس کے اندر کا حیوان جاگنے لگا تھا اتنا سارا خون دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی اسی وقت اس کی نظر ایک بلڈ بیگ پر پڑی تھی اس کے اوپر او نیگٹیو لکھا تھا لائے کو عجیب لگا تھا اس سے پہلے کسی نے او نیگٹیو بلڈ اتیا نہیں کیا تھا او نیگٹیو سب سے میٹھا خون تھا اور اسے خون میٹھا ہی پسند تھا یہ چھوٹا سا بلڈ بیگ جو لائے نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا اس کی ساری توجہ سمیٹ گیا لائے کو لگا یہ بلڈ اس نے زندگی میں کبھی نہیں چھکا کیسی الگ سی خوشبو تھی اس کی اسے لگا جیسے یہ بلڈ دنیا کے صاف ترین انسان کا تھا جیسے گندگی اس انسان کو چھو کر بھی نہیں گزری ہوگی اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اسی وقت وہ پی جائے اس کو اسی وقت اس کا بھائی اندر داخل ہوا تھا اور جیسے اس نے لائے کے چہرے کو دیکھا اسی وقت ایک سایہ سا گزرا تھا اس کے دل پر وہ ایک سیکنڈ میں لائے کے نزدیک کھڑا تھا کرلی انسپیکشن ٹریسٹن نے اپنے بھائی کا گہری نظر سے جائرہ لیا یہ والا بڑڈ خراب ہے کیا ٹریسٹن نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا یہ میرے ساتھ گھر چلے گا لائے نے واضح الفاظ میں کہا یہاں سے بلڈ لے جانا خطرناک ہوگا اور انسانوں کی پولیس آئی ڈانٹ گیو ار ڈیم وہ مشتہل ہوا تھا ٹریسٹن کو اس کا ستا ہوا چہرہ بہت کچھ بتا رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ ہولے ہولے کام پر رہے تھے ٹریسٹن جان بوچھ کر لائے کو بلڈ بیکس کے ساتھ چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ اسے آزمانہ چاہتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کے اندر کتنی کوئت ہے صاف دکھائی دے رہا تھا اس نے غلطی کی لائے کو بلڈ بیکس کے ساتھ اکیلہ چھوڑ کر لائے اس وقت اپنی برداشت کے انتہا پر لگ رہا تھا ٹریسٹن کو اسے یہاں سے جلدہ جل نکالنا تھا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا خود پر کابو پانا سیکھو لائے ٹریسٹن نے جیسے ہی ایلرون سٹیٹ میں قدم رکھا وہ لائے پر غصہ ہوا اگر آج میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے تم یہ صرف تمہاری غلطی تھی تم مجھے ان بلڈ بیکس کے ساتھ اکیلہ چھوڑ کر گئے تھے لائے پھنکارہ دو سال سے میں تمہاری پراؤگریس دیکھ رہا ہوں ٹریسٹن نے اپنی آواز نیچی کرتے ہوئے کہا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم ٹھیک ہو گئے ہو جیسے اس آسیب نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا لیکن پھر ایسا کچھ ہوتا ہے جیسے آج ہوا پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ تمہیں خود پر کابو ہے ہی نہیں تھوڑا سا بھی نہیں لائے وہ چلتا چلتا لائے کے نزدیک آیا اس نے اپنا ہاتھ لائے کے مضبوط کندے پر جمع دیا کوشش کرو اپنی پوری کوشش ٹرائ ہارڈ بغیر کچھ کہے لائے نے اس کا ہاتھ اٹایا صاف ظاہر تھا اور ٹریسٹن کو تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں تھا لائے کس عذیت سے گزر رہا تھا اور وہ جانتا بھی کیسے کا چھوڑتی تھی اس کا نشہ صرف لائے جانتا تھا جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آیا اس کا دل کیا پورا کمرہ تحس نحس کر کے رکھتے جس طرح ٹریسٹن نے اسے ٹرائ ہارڈ کہا تھا اس کا خون کھول اٹھا کاش ٹریسٹن کو اندازہ ہو سکتا وہ روزانہ خود سے لڑتا تھا اپنی پوری جان سے لڑا تھا کتنی مشکل سے وہ خود کو روکتا تھا ورنہ دل تو کرتا تھا سب کو قتل کر دے بغیر کچھ سوچ اس نے گلاس لیا اور جو بلیڈ ویک وہ لائے تھا سارا کا سارا گلاس میں ہنڈیل دیا تو ہیل ویڈ ایوریون اس نے کامتے وہ ہاتھوں سے گلاس کو پکڑا اور ایک ہی سانس میں پی گیا وہ طلب کی حدوں سے آگے نکل گیا اتنا آگے کہ وہ خود کو بھی بھول گیا روم ارمیڈا یونیورسٹی کیمپس بھاگی تھی اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اسے ناغواری سے دیکھ رہے تھے اسے دو مائنے ہو گئے تھے اپنے پہلے سمسٹر میں اور ابھی تک روم کو اپنے کلاس سے جھوننے میں دشواری کا سامنا تھا اسی وجہ سے وہ پوری یونیورسٹی میں بلائی ہوئی دوڑتی رہتی اسے ڈر تھا کہیں کوئی کلاس مس نہ ہو جائے ویسے بھی روم کی سارے کلاسز دوپہر کو ہوتی تھی اسے گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی یہ یونیورسٹی دو سو سال پرانی تھی کبھی کبھی روم کو اپنی یونیورسٹی پرانی مارس سے وحشت محسوس ہوتی تھی روم کا دل ڈوبا وہ اپنی آخری کلاس کے لئے لیٹ ہو رہی تھی ٹینشن کی وجہ سے اسے لگا آج کی کلاس تو گئی اسے کوئی شناسہ چہرہ بھی دکھائی نہ دیا جس سے وہ کلاس کا پوچھتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اس امید پر کہ شاید کوئی نظر آ جائے روم اس شہر میں نئی تھی وہ پہلی بار اپنے گھر سے میلوں دور آئی تھی صرف تعلیم کی خاطر اس نے یہ کروا گھونٹ پیا تھا روم کی فیملی نے اسے بہت رکا تھا لیکن وہ نہ مانی اس کی فیملی چاہتی تھی وہ نزدی کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے روم جیسے ہی پریشانی میں پیچھے مڑی کسی مضبوط آہینے دیوار سے جا ٹک رائی شاید پیچھے دیوار تھی روم سیدھی دھنڈے فرش پر گری اس کی کتابیں اس کے ہاتھوں سے پھسل کر فرش پر بکھر گئی اس کا سر بری طرح دکھا تھا دکھائی نہیں دیتا تمہیں بھاری مردانہ آواز روم کے سما سے ٹکرائی روم نے اپنے دکھتے سر کو نظر انداز کر کے اوپر دیکھا نہیں وہ دیوار تو نہیں تھا وہ تیک اونچا لمبا تئیس سال کا نہایت شاندار شخص تھا اس کے کالے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی دلکش گری آنکھیں روم نے اتنا خوبصورت رنگ پہلی بار دیکھا تھا اس کی آنکھیں کسی کو بھی جکڑ سکتی تھی وہ روم کو اتنے شدید غصے سے دیکھ رہا تھا جیسے روم کا پورا وجود اس کی برداشت کو عزمہ رہا ہو ایک جھٹکے سے روم کا اپنی پوزیشن کا خیال آیا اور اگلے سیکنڈ وہ اپنے پیروں پر کھڑی تھی سوری ام ویری سوری روم نے جلدی سے معذرت کی وہ اب بھی اس کو دیکھے جا رہی تھی وہ شخص روم کو بکھرا بکھرا سا لگا جیسے بڑی مشکل سے خود پہ کابو رکھا ہو اس کے مضبوط ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی اس کی گریے آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی کیا وہ ڈرگز لیتا ہے روم نے سوچا بغیر کچھ کہے وہ توفان کی طرح آگے بڑھا جیسے کوئی اس کی راہ میں حائل ہوا تو زندہ نہیں بچے گا روم کی نظروں نے اس کی چوڑی پشت کا تاکوب کیا وہ تھوڑی دور جا کر رکا اس نے اپنے کوڑ کی جے میں ہار ڈالا اور سگریٹ کا پیکٹ نکالا وہ سموکنگ کرنے لگا تھا اور ایک دو سیکنڈ بعد اس نے سگریٹ کو پھینکا اپنے بوڑ کے نیچے مسل ڈالا جیسے اس کے غصے کے ذمہ دار سگریٹ تھی نہ جانے کیوں روم کا دل اس کی طرف کھچا تھا وہ بے بس سا لگا روم کو اگلے لمحے وہ روم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا پتہ نہیں یہ شخص روم کو درد میں کیوں لگا اپنی سوچوں کو جھڑکتے ہوئے وہ آگے بڑھی چلتے چلتے وہ اپنے لمبے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیڑنے لگی روم روم آواز کے سنپ مڑی بے اختیار اس نے دل ہی دل میں اوپر والے کا شکر ادا کیا کوئی تو اپنا ملا وہ اس کی دوست وکٹوریا تھی وہ دونوں یونیورسٹی کے اورینٹیشن ڈے پر ملی تھی اور تب سے ایک ساتھ تھی ہاں وکٹوریا تھوڑی مو پھٹ اور خود سڑ تھی لیکن روم کے خیال میں اکیلے رہنے سے بہتر وکٹوریا کی صحبت تھی تم ٹھیک تو ہو وکٹوریا کی آواز میں تشویش تھی میں نے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھا ہاں میں ٹھیک ہوں روم نے اپنے کتابوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں شفٹ کرتے ہوئے جواب دیا وہ لڑکا کافی روٹ تھا کیا وہ مر جاتا اگر میری کتابیں فر سے اٹھا دیتا اس نے تمہیں ہٹ تو نہیں کیا کہیں وکٹوریا کی آواز میں فکر منتی تھی نہیں یار وہ صرف ٹکرائے تھا اور بس روم کو وکٹوریا کا یوں فکر کرنا عجیب لگا وہ بھی صرف ایک ٹکر پر پوری یونیورسٹی اس کو جانتی ہے روم سب نے کچھ نہ کچھ سنا ہوا ہے اس کے بارے میں وکٹوریا نے لیکچر دینے کے انداز میں کہا میں نے سنا ہے پولیس اسے دس بار گریفتار کر چکی ہے خدا جانے پولیس اسے چھوڑ کیوں دیتی ہے یقین ان اس کا تعلق کسی خطرناک گینگ سے ہے تب ہی تو پولیس چھوڑ دیتی ہے اسے اور تو اور ایک بار کلاس کے دوران میں پولیس اسے ساتھ لے گئی تھی میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس انسان سے دور ہی رہنا روم کیونکہ یہ شخص بری خبر ہے وہ ایسے بیہیف کر رہا تھا جسے ابھی حملہ کر دے گا روم کو اس کی وحشت یاد آئی وہ دونوں لیکچر ہال کی طرف جا رہے تھے وکٹوریا کی وارننگ کے باوجود روم کا دل اس کی طرف کھچا مجھے ذرا بھی حیرت نہ ہوتی اگر وہ تم پہ حملہ کرتا وکٹوریا نے سنجیدگی سے کہا مجھے سو فیصد یقین ہے وہ دنیا کا ہارڈ ڈرگ لے چکا ہے شکرہ ہم وقت پر پہنچ گئے روم ٹیچر بھی نہیں آیا وہ دونوں ہال کے اندر بیٹھ چکے تھے روم چاہ کر بھی اپنی سائیکالوجی کلاس میں دلچسپی نہ لے سکی اس کی وجہ شاید لیکچر آر کا بیزار کون انداز تھا یا پھر روم کی پیچھے بیٹھی خراتے لٹتی ہوئی ایک سٹوڈنٹ تھی وہ جو بھی تھا روم کی سوچیں پھر اس شخص پر ٹک گئی کیا واقعی اس کی شہرت اتنی خراب ہے کیا واقعی سب جانتے ہیں اسے روم نہ چاہتے ہوئے اس کی گری آنکھوں کے بارے میں سوچنے لگی عذیت سے بھرپور آنکھیں بغیر کچھ سوچے سمجھے روم نے اپنے ساتھ بیٹھی انگتی ہوئی وکٹوریا کو ٹھوکا دیا وہ گھڑ بڑھا کر روم کو دیکھنے لگی کیا ہے وکٹوریا نے بیزاری سے پوچھا اس لڑکے کا نام بتاؤ روم نے نیچی آواز میں کہا روم جیسے اس کے بارے میں سب جاننا چاہتی تھی کونسا لڑکا وکٹوریا نے اپنے ہاتھیں بندی گھڑی پر نظر ڈالی وہی جس کو تم پوری خبر سے تشبیح دے رہی تھی روم نے اسے یاد دلایا اچھا وہ وکٹوریا اب بھی نین کے خمار میں تھی اس کا نام کچھ عجیب سا ہے لائے تم کیوں جانا چاہتی ہو اس کا نام بس ایسے ہی اس کی کلاسز کا پتہ ہے تمہیں روم تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ بیٹھی اس کی کلاسز کا مجھے کوئی علم نہیں ہے ہاں اتنا پتہ ہے وہ تھرڈ سمسٹر میں ہے اس کی کلاسز رات کو ہوتی ہیں تب ہی وہ دن کے وقت نظر نہیں آتا اور یہ تم کیوں اس کے بارے میں اتنا کچھ پوچھ رہی ہو تمہیں میں نے بتایا تو ہے اس سے دور ہو مجھے تو وہ بس مشکل میں لگا روم نے کمزور آواز میں کہا مشکل اس کا نام ہی خطرہ ہے ایسا شخص کبھی کسی مشکل میں نہیں ہو سکتا روم وکٹوریا کی آواز میں تلخی تھی جس طرح کہ کہانیاں اس کے بارے میں مشہور ہیں تمہاری جیسی لڑکی کا اس کے بارے میں سوالات کرنا اچھا نہیں لگتا روم وکٹوریا نے اس کے سرخ پڑھتے چہرے کو دیکھا روم کو اس کی باتوں سے اتفاق کرنا ہی پڑھا پھر بھی نہ جانے کی وہ اس گریے آنکھوں والے شخص کو ذہن سے نہ جھٹک سکی روم نے اپنی ساری کلاسز لے لی تھی وہ سستروی سے چلتے ہوئے بس ٹاپ پر پہنچی وہ سستروی سے چلتے ہوئے بس ٹاپ پر پہنچی اور بینچ پر بیٹھ گئی روم نے کبھی نہیں سوچا تھا یہاں آکر اس کی زندگی اتنی بدل جائے گی اس کی زندگی کے ہر شعبے میں روم کی فیملی نے اپنی مرضی چلائی تھی یونیورسٹی کی معاملے میں روم نے کسی نے نہیں چلنے دی تھی اور آج وہ یہاں تھی وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی وقت کا مقابلہ خود کرنا چاہتی تھی شروعات میں روم کو یہاں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی بس کی تیز لائٹ نے روم کو اٹھنے پر مجبور کیا روم نے تھنڈی سانس لی اور بس کے اندر بیٹھ گئی کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا واپس گھر لوٹ جائے آدھے گھنٹے بعد روم اپنے اپارٹمنٹ کے آگے کھڑی تھی اس کے والدین کا شمار امیروں میں ہوتا تھا ان کے بے شمار اپارٹمنٹ تھے شہر میں اور روم نے یہ والا اپارٹمنٹ اس لئے چنا تھا کیونکہ یہ اس کی یونیورسٹی سے نزدیک ترین تھا جیسے اس نے اندر قدم رکھا اس کا موبائل بجنے لگا روم نے جلدی سے اپنے موبائل کانسل لگایا ییس مام آئی جس گوٹ ہیر اس کی مام دن میں ایک بار ضرور کال کرتی تھی میری فکر مت کریں میں خوش ہوں یہاں مام وہ پھر سے انہیں تسلی دینے لگی ایلکس کیسا ہے روم کو اپنا چھوٹا بھائی بہت یاد آتا تھا اوکی ٹھیک ہے کل بات کرتے ہیں میں بھی سونے جا رہی ہوں نہیں مام اب ڈر نہیں رکھتا اکیلے اب واقعی اسے ڈر نہیں رکھتا تھا شٹ لائے نے درشتگی سے سوچا وہ گلی کے موڑ پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف تیز قدموں سے جا رہا تھا اس رات لائے جو او نیگٹیو بلڈ بیگ لیا تھا وہ سارا کا سارا پی گیا ایک بوند بھی نہیں بچی ابھی بھی لائے اس او نیگٹیو بلڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ چاہتا تھا کچھ ایسا پی جائے جو اس او نیگٹیو بلڈ کا دل نشین ذائقہ بھول جائے اس کی طلب پھر سے بڑھنے لگی تھی یقیناً آج لائے کو یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے تھا لائے کو اپنا دماغ سنسن آتا ہوا لگا اس کے مضبوط ہاتھوں نے کامپنا شروع کر دیا تھا اس حالت میں انسانوں کے بیچ آج یونیورسٹی آنا خطرے سے خالی نہیں تھا ہزاروں انسانیں دھرکتے دلوں کو سننا آج اسے بے کابو کرنے کے لئے کافی تھا ان کے بلڈ سے بھرپور دلوں نے لائے کو پاگل سکر دیا آج وہ ایک بھی کلاس لے بغیر واپس روانہ ہوا تھا صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ اختیار نہ کھو دے خود پر ہاں لائے اختیار کھونے کے قریب ہوا تھا اس وقت جب وہ لمبے براؤن بالوں والے لڑکی لائے سے چکرائی تھی اس لڑکی کی نیلی آنکھیں کیسے پھیل سی گئی تھی لائے کو دیکھ کر اور کتنی مشکل سے اس نے اپنے اوسان کابو کیے تھے کتنی مشکل سے لائے نے وہاں سے خود کو نکالا تھا لائے کا دل تیزی سے دھڑکا وہ جلدی جلدی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکلا اسے بلڈ بینک جانا تھا اسے ہر حال میں بلڈ چاہیے تھا ٹریفک کورنین کو نظر انداز کرتا وہ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی کسی بھی ٹائپ کے خون نے لائے پر اتنا جادو نہیں کیا جس طرح اس او نیگٹیو نے کیا تھا اس کا امید تھی یہ بلڈ لائے کو وہی سے ملنا تھا جہاں سے وہ اٹھا کے لائے تھا لائے نے ڈاکٹر فلو کا گریبان اتنی سختی سے پکڑا کہ ڈاکٹر کی شرٹ پھٹ گئی اس کی نوکیلے دان ڈاکٹر کو واضح نظر آ رہی تھے اور اس کی گروئے آنکھیں سوخی مائل ہو گئی تھی یہ ایک واضح نشانی کے لائے کے انظر کا حیوان جاگ چکا ہے اور لائے کا حیوان کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا اوکے اوکے ڈاکٹر نے بیبسی سے کہا ایک نیم وحشی ویمپائر اس کو ٹیر پھاننے کی صلاحیت رکھتا تھا اور وہ تو تھا بھی ایک کمزور سا انسان وہ کہاں لائے جیسے مضبوط ویمپائر کا مقابلہ کر سکتا تھا ڈاکٹر نے اپنی جان بچانے میں یہ حافیت جانی میں ابھی بلڈ کا انتظام کرتا ہوں لائے نے ایک جھٹکے سے اس کا گریے بان چھوڑا ڈاکٹر بھاگا تھا اور سٹوریج میں جو پہلا بلڈ بیگ اس کے ہاتھ آیا وہ بھاگم بھاگ لائے کے لیے لے آیا لائے نے کامتے ہاتھوں سے وہ چھوٹا بیگ تھاما اور غٹا غٹ پی گیا کچھ لمحوں بعد لائے کی سانسیں نومل ہو گئیں اس نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر کی جان میں جان آئی لائے کی آنکھیں واپس گری ہوئی تھی ڈاکٹر فلو نے اسے اے پوزیٹیو بلڈ دیا تھا جس نے لائے کو وقتی سکون دیا تھا لائے کو لگا اور سو نیگٹیو بلڈ کا اثر زائل ہو گیا وہی تو لائے کو اس حد تک لے آئے تھا جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن تھی کیا آپ زخمی ہیں ڈاکٹر کی آواز نے لائے کو سوچوں سے بہار نکالا اسے تھوڑا وقت اور چاہیے تھا اپنے احسان کو بحال کرنے میں لائے نے نفی میں سر ہلایا جب آپ زخمی بھی نہیں ہیں پھر یہ دورہ آپ پہ کیوں آیا میں سمجھا آپ زخمی ہیں تب ہی آپ کو خون کی طلب ہو رہی ہے اور آپ کل ہی تو بلڈ بیک لے کر گئے تھے وہ بلڈ زہر تھا لائے نے ڈاکٹر کی بات تیزی سے کاٹی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ بہتر محسوس کر رہا تھا دو سال قبل جب ٹریسٹن اسے اندھیوں سے نکال کر لائے تھا اس وقت اس قسم کی طلب میں وہ ہر وقت مدھوش رہتا تھا اب دو سال بعد لائے اس اور نیگٹیو بلڈ کے بعد اسی طرح مدھوش ہو گیا تھا یہی بات اسے ڈر آ گئی وہ بلڈ بہت میتھا اور پاک تھا میں خود کو روک نہیں سکا اور اسے ایک ہی رات میں پی گیا ڈاکٹر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا طلب ایک بار پھر سے لائے کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی لائے نے ایک دم اپنی وحشت بری نظریں ڈاکٹر کے چہرے پر گاڑ دی یہ او نیگٹیو بلڈ کس نے دیا تھا اس کی آواز میں تیزی تھی حالکہ لائے سنبھل چکا تھا لیکن ڈاکٹر کو وہ آج بھی دنیا کا خطرناک ترین ویمپائر لگتا تھا ڈاکٹر کا حالکہ ایک دم خوش ہوا پھر بھی اس نے حمد سے کام لیا وہ میں نہیں بتا سکتا اگر میں نے آپ کو بتا بھی دیا تو یقین ہے آپ اس کے پیچھے رہیں گے اور میں کسی کی جان کو خطر میں نہیں ڈال سکتا لائے ہلکی آواز میں غرائے اور اٹھ کھڑا ہوا اس کا سر گھوما تھا اسے لگا جیسے بیچینی نے اس کو گھیر لیا ہو ڈاکٹر نے اس نے ڈاکٹر سے بحث ملتوی کر دی وہ دروازے کی طرف بڑھا اور پھر کچھ سوچ کر رکھا میرا آج کا واقعہ میرے بھائی کو مت بتانا اور شکریہ ڈاکٹر کا مو کھلا کھلا رہ گیا کہاں لارڈ لائے انسانوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور کہاں وہ بھی شکریہ کہہ کر گیا تھا لائے اپنے بیٹ پر لیٹے لیٹے چھت کو خالی نظروں سے تک رہا تھا اس اور نیگٹیو بلڈ کے اثرات رخصت ہو چکے تھے وہ دل نشین بلڈ کیسے لائے کو آخری حدوں تک لے گیا اس کی تعلق سوچ ماضی میں بھر رکھنے لگی جب چشٹن اسے واپس لائے تھا جب اسے خون کے بغیر کچھ سوچتا ہی نہیں تھا جب وہ لمحوں میں ان کی جان لیتا تھا کیسے وہ مکمل طور پر اپنی طلب کی ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوتا تھا طلب کا آسیب اب بھی اس کے اندر تھا فرق صرف اتنا تھا کہ اب لائے کو اس آسیب پر کنٹرول حاصل تھا جو کبھی کبھی چھوٹ جاتا جیسے آج ہوا تھا ہاں آج بھی اس کا دل کرتا تھا دنیا کے ہر ایک انسان سے خون کی ایک ایک بون نچوڑ دے کتنا بھی بس ہو گیا تھا وہ آج وہ اپنی پوری جان سے اپنے حیوان کے اندر سے لڑا تھا اسے پیچھے دھکیلا تھا یہ لڑائی وہ روز لڑتا تھا اسے لگا وہ آسیب آج لائے پر ہسا ہوگا کہ وہ آج بھی اس کی گریف میں ہے خود سے لڑتے لڑتے تھک سا گیا تھا وہ خون کے احساس سے ہوا بوجل سی تھی اور اسی احساس نے اسے پاگل سا کر دیا کتنے گھنٹے اس نے اپنے شکار کے پیچھے سرف کیے تھے وہ بیلڈنگ کے پیچھے چھپ کر اپنے شکار کو دیکھ رہا تھا اس کے شکار کے قدم تیز ہو گئے جیسے اسے خطرے کا احساس ہو چکا ہو لائے کو اس کی سانسوں کی تیزی تک سنائی دے رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن لائے کو دنیا کے سب سے مترنانم آواز لگی لائے کے اندر درد کی ایک لہر اٹھی اس کی طلب اس کے آوازوں پر چھاگ گئی اس کی آزاب چٹکے صرف خون کی طلب اس کی رگوں میں دوڑنے لگی بے تہاشہ درد اس کی جسم میں پھیل گیا لائے کو اس ناقابل برداشت درد کو روکنا تھا اسے ہر حال میں اپنی طلب پوری کرنی تھی اس بھوک سے نجات حاصل کرنی تھی اسے اس کا شکار سانس لینے کے لئے رکا تھا اور اسی لمحے لائے اس کے سامنے آیا تھا اس کے اندر کا حیوان اپنی فتح کا جشن بنانا نکلا تھا شکار کی آنکھیں دہشت سے پھڑ سی گئی لائے کے چہرے پر اسے دیکھ کر سر مسکرہت ابری اور پھر اس کی آنکھوں نے اپنا رنگ بدلا تھا لارڈ لائے ایک نرم سی آواز نے اس کا نام لیا تھا اگر آپ ابھی بھی نہیں اٹھے تو اپنی کلاسیز مس کر دیں گے اس کا کندہ بھی ہلایا گیا لارڈ لائے اٹھ رہا ہوں ہود لائے نے بیزاری سے اپنی باڈی گارڈ کو جواب دیا ہود ان کا برسوں سے باڈی گارڈ تھا لائے دل ہی دل میں اس کا مشکور ہوا جس نے اسے این وقت پر پہنچ کر اٹھا دیا ورنہ اس بیانہ خواب کا انجام اسے اچھی طرح پتا تھا آخر یہ سب اس کا ماضی ہی تو تھا معافی جاتا ہوں آپ کو اس طرح اٹھانے پر ہود نے اتنام سے کہا لارڈ ٹریسٹن چاہتی ہے کہ آپ کو انفارم کرو آجات آپ ان کے ساتھ آجات آپ کو ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت کرنی ہے وٹیور لائک و شدید غصایا